نمسکار ڈیلک سلسل کے سن وشیش پروگرام میں آپ صاحب کا سواگت ہے خیر مقدم ہے آج ہم جس شکس کے ساتھ ملاقات کر رہے ہیں وہ تعریف تعریف کے تو ویسے محتاج نہیں ہے پھر بھی تعریف کرانا ایک روایت رہتی ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں اے 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 سی سی کے جنرل سیکرٹری فارم پی سی سی چیف فارم منسٹر اور اب تو کہیں گے کہ فارم اے مل اے گلام احمد میر صاحب کانگرس کے ورش تنیتا ہیں نا صرف جمعوبہ کشمین میں بلکہ پورے ہندوستان میں ان کی ایک اپنی سٹیچر رہا ہے کانگرس میں ان کا اپنا رتبہ رہا ہے میر صاحب سے ہم بات کریں گے کانگرس کے حوالے سے میر صاحب آپ نے اپنا سمیح دیا وقت دیا بہت بہت شکریہ تینکیو میر صاحب پہلے یہ بتائیے کہ اب دو محرنوں کے انتخابات ہو چکے ہیں اب لاست محرنہ بھی بچا ہے پہلے دو محرنوں کی بات کریں تو آپ کی سمجھ میں کانگرس کی پرفارمنس اب فرس ٹو فیزز میں کس طرح کی رہی ہے جہاں تک ہم نے مانیٹر کیا ہے یا جو ہمیں فیڈ بیک نیچے سے ملا ہے ہماری فرس فیز میں اس میں چناب ویلی میں کچھ سیٹیں انڈیپنڈنٹ تو ہماری شاید دو ہی سیٹیں تھی وہاں پر جو الائنس پارٹنر کے ساتھ میں ہماری تال میل سے تھی باقی تین سیٹیں ہم چناب ویلی میں فرنڈلی لڑ رہے تھے اور ویلی سیڈ میں ساؤت کشمیر میں ہماری ایک سیٹ فرنڈلی تھی اور ہماری باقی تین سیٹیں ملہب الائنس میں تھی تو دیکھا جائے یہ قریب نمس امیدوار ہمارے میدان میں تھے چوبیس میں سے تو مجھے لگتا ہے کہ اس پہلے فیز میں دونوں طرف ملا کر کے ایک اچھا منڈیٹ کانگرس پارٹی کو ہوگا شاید جتنا ہم سوچ رہے تھے جو لوگوں کا روحجان پھر پولنگ کے بعد دیکھا ہماری ایکسپیکٹیشن سے بھی شاید کچھ بہتر ریزلٹ اس میں آ رہا ہے اور پہلے فیز میں جہاں تک بات ہے ایک اور بات اس میں دیکھنے کو ملی کہ ڈوڈا میں ہو سکتا ہے ہماری فرنڈلی فارملہ کے چکر میں ایک یا دو سیٹے بی جی پی لے جا سکتی ہے آٹھ میں سے اور باقی ویلی کے سولہ سیٹوں میں تو کہیں پر بھی بی جی پی یا ان کے پائدہ شدہ پائدہ کیے ہوئے پارٹیز کو کھاتا نہیں کھلے گا جو بھی ان چوبیس سیٹوں میں ایک دو سیٹ چھوڑ کر جو ایک آدم کلیر ان کی مانکے چل رہے ہیں اور ایک آدم اور پاسبل ہے ٹرینگلر میں تو باقی جو بائیس سیٹیں ہیں چوبیس میں سے وہ بائیڈ لاریش آلائنس کو گئی یا سیکولر پارٹیز کو ہی گئی جس میں ہو سکتا ہے پی ڈی بی بھی اپنا آکاونٹ کھول سکتی ہے ساوت کشمیر کے سائد میں تو کل ملا کر ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ ایسا محاذ بنا ایسا لوگوں کا موڈ بنا کہ کم سے کم بی جی پی کا اے ٹی ایم بی ٹی ایم سی ٹی ایم ڈی ٹی ایم جتنے ٹی ایم بنائے تھے ان کو کم سے کم اس پہلے فیز میں جگہ نہیں ملی جہاں تک دوسرے فیز کی بات ہے گاندربل سرینگر بڑھگام اور پھر ادھر پنش راجوریو ریاسی جہاں تک گاندربل سرینگر بڑھگام ان تینوں ظلوں میں بھی فیلحال بی جی پی کو ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ ان کے اے بی سی ڈی ٹی ایم کو ہو سکتا ہے بائی انسیڈنٹ کوئی ایک آج سیٹ ان تین ظلوں میں وہ لے سکے باقی سیٹیں ان سی کانگرس یا ایک آج سیٹ پر پی ڈی پی بھی اپنا کھاتا کھول سکتی ہے اور جہاں تک پنش راجوریو ریاسی کی بات ہے یہاں ضرور ہم کہہ سکتے ہیں کہ جہاں ایک طرف ان سی یا کانگرس کی ایک سے دو سیٹیں کلیر ہیں جس میں کوئی زیادہ تفاوت نہیں مگر دو تین سیٹوں پر نیک ٹو نیک چناؤ کی خبر ہے چونکہ ٹرینگولر سیٹیں ہوئی ہیں اور ٹرینگولر کنٹیسٹ ہے تو یہ دیکھ کر کہ اس دوسرے فیز کے اس سائیڈ میں ہو سکتا ہے پرانی وہ ایک آدھ سیٹ ریٹین کریں گے جو ان کے پاس تھی اور نئی ایک دو جگہ پر پرامپراغت طریقے سے جو ان کی سیٹیں نہیں تھی ہو سکتا ہے وہاں پر وہ ٹرینگولر کی وجہ سے کھاتا کھول سکتے ہیں تو یہ کل ملا کر اگر آپ دیکھیں گے دو فیزز میں تقریباً پچاس سیٹوں کا پچاس باون سیٹوں کا چناؤ ہوا ہے تو باون سیٹوں میں مشکل سے بی جے پی کو چار سے پانچ سیٹ ہیں جو ہمارا انمان ہے باقی ایک آدھ سیٹ ان کے اے بی سی ڈی ٹیم میں کسی کو جا سکتی ہے اور ریمیننگ جو ہے چالیس سے پانچالیس سیٹیں آلٹیمیٹلی نون بی جے پی پلٹ فارم پر ہی جاتی دکھ رہی ہے تو اس لیے اب جو تیسرا فیز ہے تیسرا فیز آہ بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ اس میں نورت کشمیر کا کپوارا بارہ ملا اور بانڈی پورا اور ادھر جمعو سائیڈ سے کٹوہ سامبہ اور جمعو یہ جو ایریاز ہیں یہ ابھی تک پچھلے چناؤ کے مقابلے میں پرم پراغت بی جے پی کر رہا ہے اس کی تقریبا ساری سیٹیں بی جے پی کی تھی چودہ میں ایکسپٹ دو سیٹیں جو بشنا تب کی بشنا اور نگروٹا یہ دو نیشنل کانفرنس نے جیتی تھی ادھر وائز باقی ساری سیٹیں بی جے پی کے پاس تھی تو آج جو ہم پولنگ سے پہلے انیلائز کر رہے ہیں تو کٹوہ سامبہ اور جمعو کی سیٹوں کو ملا کر گیارہ اور تین چودہ چودہ اور چھے ہو گئے بیس یہ بیس سیٹیں اس سائیڈ پڑتی ہیں تو مجھے لگتا ہے یہ یہ چینج لانے والا فیز یہی ہے اور جو ہمارا فیڈ بیک ہے اس میں دس سے زیادہ سیٹیں اس بیس میں سے دس سے زیادہ سیٹیں کانگرس اور ہمارے الائز کو ملنے کی سمباؤنہ ہے اور باقی رہی بات جو ویلی سیڈ میں نورت کشمیر کا ایریا ہے وہاں پر تقریباً ساری پارٹیاں ہیں میدان میں جو پہلے کے الائنس کے علاوہ اے بی سی ٹیم کے لوگ ہیں وہ بھی ہیں پلس ایک ڈی ٹیم بھی وہاں کریٹ کیا گیا تو ان کا بھی وہ ہوم گراؤنڈ ہے جہاں ان کا امیجیٹ انفلنس ہے اور مگر جو پوری سٹیٹ کی جو لوگوں کا روحجان ہے وہ روحجان تو کلیر کٹ بتا رہا ہے کہ کوئی اے بی سی ڈی کو جو سیٹ لے کر کل باج باج کے ساتھ جا سکتے ہیں یا خرید فروک میں جا سکتے ہیں تو ایسے لوگوں کو لوگ پہلے سے ہی پرکنے کے بعد تک مجھے انوان ہے میرا اندازہ ہے کہ لوگ ان کو ووٹ نہیں کریں گے مر سٹل اسی رینج میں وہ سارے اناثر ہیں وہ سارے شخصیات ہیں جو الگ الگ نام سے وہاں پر اپنی قسمت آزمائی کر رہے ہیں وہ دیکھیں گے پولنگ کے بعد میر صاحب آپ نے اپنی ریمارس میں کافی باتوں کا ذکر بھی کیا اور جو آپ کے الائنس کی سٹریٹیجی ہے وہ بھی ہے آپ کے حساب سے اگر ہم اس کو انیلائز کریں جو فرسٹو فیز ہو رہے ہیں انتخابات کے اس پر بی جی پی سنگل ڈیجر تک اس کی سیم بھی تھے میکسیم فیز تری ٹرننگ ہے جہاں پر بی جی پی کا پولیٹیکل کیپیٹل ہے یہی پر سارا اس کو چون ہے اب فیز تری کے حوالے سے بات کریں تو ہمارے وزیر آزم پرائم نیسٹر نریندر بودی بار بار ذکر کرتے ہیں آرٹیکل تھری سیونٹی کا بار بار کہتے ہیں سٹون پیلٹرز کو ریلیز کریں گے بار بار یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ جماعت واپس آئی تو ادھر پھر وہی درشد کر دی ہو جائے گی جہاں تک کانگرس کے حوالے کے ساتھ ہے کانگرس کے منشور میں نہ تو آرٹیکل تھری سیونٹی کو ریسٹور کرنے کے بعد ہے سٹون پیلٹرز کو ریسٹور کرنے کے بعد ہے وہ انسی کا تو ہے تو انسی کے قارن کانگرس کو وہ اٹیک کر رہے ہیں اور کانگرس کافی اس فیز میں کافی زیادہ ہے تو لوگوں کے مند میں یہ خرشات ہے اور میں بھی یہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جب آپ جیسے سنجیدہ پولیٹیشن جب کانگرس جیسی اتنی پرانی جماعت اس بات کو سمجھ رہی تھی تو کیا یہ پری پول الائنس کرنا ضروری تھا دیکھیں پری پول الائنس اس لیے بھی ضروری تھا کیونکہ آج سوال سمپل کوئی ایمیل سٹیٹس دینے کے لیے چناؤ نہیں ہے آج کوئی انمان لگائے اسیسمنٹ کرے کہ کل میں منتری بناؤں بنو یہ بھی کوئی پہلی پریارٹی نہیں ہے یا کوئی اپنے مند میں تاج پوشی کے لیے سوچتا ہوگا کہ میں اتنے فگرس لاؤں گا تو پھر مکمنتری بنو یہ بھی ہمارے اس الائنس بنانے کا پہلا مقصد نہیں ہے ہم لوگ الائنس میں ایک بڑا مقصد لے کر لوگوں کے سامنے آئے ہیں وہ بڑا مقصد ہے کہ ہمیں سٹیٹ جو توڑ پھوڑ کیا گیا سٹیٹ کو ڈاؤن گریڈ کیا گیا پہلا کام ہے ہمارا سٹیٹ کو رسٹور کرانا اور سٹیٹ رسٹوریشن کے ساتھ جو جمہو کشمیر کے لوگوں کے زمینوں کے حق چھینے گئے ہمارے مالکہ نے حق چھینے گیا ہمارا سٹیٹ سبجکٹ جو مہاراجہ کے ٹائم سے ہماری ایک پہچان تھی ہمیں اس سٹیٹ سبجکٹ سے لگتا تھا کہ ہم اس جمہو کشمیر کے واسی ہیں ہمارے جد و اجداد یہاں سے پیدا ہوئے ہیں تو وہ ایک لنکیج ہماری اس سرزمین کے ساتھ تھی وہ سٹیٹ سبجکٹ اوڑ دی باجبہ نے ہمیں ڈومیسائل بنایا تو ڈومیسائل بنا کر اب کوئی بیہار کا آدمی کوئی بنگال کا آدمی کوئی بھی دیش کے کسی کونے کا آدمی کسی صورت سے جمہو کشمیر میں کوئی کام کر رہا ہے مزدوری کر رہا ہے نائی کا کام کر رہا ہے جوتہ سنبالنے کا کام کر رہا ہے کاری گری کا کام کر رہا ہے اب وہ شخص بھی یہاں انٹائٹل ہے ڈومیسائل سرٹیفیکیٹ حاصل کرنے کا جو کراہ دار ہے وہ کسی کے گھر میں کراہ پر ہے سیزن میں آتا ہے اس کو گھر والا لکھ کے دے گا یہ پانچ چھ سال سے میرے یہاں رہتا ہے اتنی سی بات پر تحصل دار اس کو ڈومیسائل ایشو کرے گا وہی ڈومیسائل پشتنی باشندو کو بھی بنا دیا تو دیکمینج جو ہماری وراست تھا جو ہمارے حصے میں تھا جو ہمارا ایک فقر تھا کہ ہمیں سرزمین کے پیدا شدہ لوگ ہیں وہ حق چھین لیا تو اس لیے وہ حق واپس لینا ہے وہ اشد ضرورت ہے کہ وہ پہلا صدمہ جمعہ کشمی کے لوگوں کو ہے کہ ہم یہاں مہاراجہ نے انیس سو اکتیس میں یہ دیا تھا اور تب تو ابھی پارٹشن بھی نہیں ہوا تھا تو ان کی اقلمندی تھی کہ ان کو پتا تھا کہ اگر پارٹشن ہوا یہاں بڑے لالے آئیں گے جو میرے مظلوم لوگ جو یہاں کے پشتنی باشیں دے گریب لوگ ہیں ان کو خرید کے لے جائیں گے اس لیے ان نے بیریر لگایا تھا سٹیٹ سبجک کا اور آوٹسائیڈر کا وہ آئی چھین لیا اور یہ اور جو ہمارے جابز جو جمعہ کشمیر سٹیٹ کے اندر جابز کریئٹ ہوتے ہیں اس کو باجپا نے وائڈ کر دیا ان کو اوپن فار آلور انڈیا کر دیا تو ہمارا بچہ کمپیٹشن کل پہلے تو اکثر یہاں سنتے تھے جب ہم حکومت میں ہوتے تھے کہتے تھے کہ کشمیر کے بچے زیادہ قابل ہیں تو کمپیٹشن میں وہ زیادہ پوسٹ لے جاتے ہیں جمعہ والے کم اب یہی جمعہ کے ساتھ ہی اگر یہ کشمیر کے بچے کو مقابلہ نہیں کر پا رہے تھے تو اب جب وہی پوسٹ ان کو اوپن ہو جائے گا کہ ان کو چندیگر سے ان کو دلی سے ان کو چنہی سے کلکتہ سے کوئی بچہ آئے گا کمپیٹشن میں بیٹھے گا تو کہاں کر پائے گا یہ جمعہ کا بچہ اس میں کمپیٹشن تو اس لیے وہ چیز ہم نے رسٹرک کرنا ہے کہ جو جمعہ کشمیر کی کریشن جابز ہے اسی طرح سے ہماری جو جو ایسیٹس ہیں ہماری یہاں کی مائنز ہیں یہاں کا جو بھی ملہا پروڈوس ہے وہ یہاں کے لوگوں کا حق ہے آپ نے دیکھے ان پانچ سالوں میں آپ کو اگر باجری چاہیے وہ نہیں مل رہی ہے آپ کو آئے وئی پی ایم اے وئی ہاؤس بنانے کے ریتہ چاہیے وہ نہیں مل رہی ہے وہ ساری بلیک میں جا رہی ہے وہ ساری ٹینڈر آؤٹ کر دیا گیا نان جمع کشمیر کے لوگوں کو پہلے جو چیز ہمیں پانچ ہزار میں وہ ٹپر ملتا تھا آج آپ کو پنتیس ہزار میں بھی نہیں ملتا ہے وہ بلیک میں جا رہا ہے اور دنیا بر کے بیریئرس اس میں لگائے گئے اور بڑے بڑے لوگ باہر سے لائے گئے ان کو ٹینڈر آؤٹ کیا یہ ہماری پراپرٹی کل مائنس کی بات ہے کل آپ کے یہاں پر دنیا بر کے ملتا ہمارے امپورٹنٹ چیز یہ ہیں آپ نے وہ لیتھیم جو ابھی دو سال پہلے لیتھیم وہ تو دنیا کا سب سے بڑا خزانہ ہے اب جب آپ آپ کے ندی نالے لے جا رہے ہیں آپ کا بجری لے جا رہے ہیں اور آپ کے سارے کاربار باہر کے لوگوں کو گئے آپ ایک ہی نہیں کروگے پہلے اس سٹیٹ کو ڈاؤن گریڈ کرنے سے پہلے اگر کوئی ملٹی نیشنل کمپنی کوئی چیز یہاں ایکسپینڈ کرنا چاہتی تھی وہ چاہتی تھی کہ بھئیہ ہم خود نہیں جائیں گے وہ جمہو سے کسی آدمی کو ملہب وہ سب کونٹرائز دیتے تھے سب کونٹرائز دیتے تھے کشمیر میں کشمیر کے آدمی کو فرنچائز دیتے تھے پیچھے سے بیک اپ کرتے تھے دو تین سال سے آپ دیکھ لیجئے جو بھی باہر سے کمپنی آ رہی ہے وہ کہہ رہے میں اوپیہ دیجی کو کیوں دوں گا تورن کو کیوں دوں گا اب میں خود مالک ہے میں خود وہاں جاؤں گا خود بزنس کروں گا تو پھر یہاں کا آدمی تو مارا گیا نا تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو ایک سٹیٹ کے ساتھ ہم سے چھینی گئی اور جس سے بیکاری بیروزگاری جس سے گربت پیدا ہوئی تو اس لیے اس اسمبلی کے آرگنائز ہونے کے بعد ہمارا جو پہلا ٹارگٹ ہے وہ ہے کہ ہم کیسے بھی ایک پروسس شروع کریں اپنی اسمبلی سے جس سے جلدہ جلد ہمارے طاقت واپس آ جائیں ہماری کابینہ خود فیصلہ لے سکے ہمارا چیف منسٹر کچھ ڈیسیجن لے سکے ہمارے ایم ایل ایز کو وہ طاقت مل جائیں تاکہ وہ اپنے لوگوں کی خدمت کر سکے ابھی ایز آن ٹوڈے یو ٹی میں چناؤ ہونا ہے اگر یہ پرولانگ ہوا تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ اس میں کوئی بھی کمپیٹشن ہے ہمارا چیف منسٹر کون بنے گا کون نہیں بنے گا امیر صاحب آپ نے دو تین باتیں کہیں تو پہلے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں جس طرح سے آپ نے کہا کہ ریسٹوریشن آف سٹیٹھوٹ جو آپ کبھی منشور میں ہے انسی کا بھی ہے وہ ہماری پرارٹی ہے اور لوگوں کی اچھا بھی یہی ہے ہمارا چیف بات آج بھی جیسے وزیراعظم نے کہا اسے پہلے بھی کہا اس نے کہا کہ یہ تو ہم نے جب کمیٹمنٹ کی ہے پارلی بیٹ میں تو یہ اور یہ کمیٹمنٹ صرف ہم ہی پوری کر سکتے ہیں یعنی کہ بی جی بی تو یہ ہم ہی کر سکتے ہیں تو یہ باقی جو جماعتیں ہیں یہ کیوں ایسے وعدے کر رہے ہیں جو یہ پورا ہی نہیں کر سکتی اور یعنی کہ دوسری طرح سے دیکھیں تو ان کا یہ کہنا ہے کہ جو الیکٹڈ اسیمبلی ہوگی اس کے پاس تو نہ پاور ہے نہ پرورگیٹیو ہے ریسٹریشن آف سٹیٹھوڈ کو لے کر تو آپ کا اس کے پر کیا کہنا ہے میں آپ کو بتاؤں جب آل پارٹی میٹنگ لی اس ڈاؤن گریڈنگ کے ری آرگنزیشن کے بعد میں اور خود ہی بلایا تھا ان میں کسی نے اپلیکیشن تو نہیں دی تھی جو فیصلے لیے پھر خود ہی بلایا یونی لیٹریلی جب یونی لیٹریلی بلایا تو اب انہوں نے کہا دلی اور دل کی دوری کم کرنی ہے ٹھیک فارملا یہی تھا تو دلی اور دل کی دوری کم کرنے کے لیے جو تمام پارٹیز نے میں یہ نہیں کہوں گا کہ خالی میں نے یا میری پارٹی نے جتنے بھی وہاں پر سٹیکھولڈر سے سب نے فارملا شروع ہوا کہ آپ نے ڈاؤن گریڈ کیا آپ نے کہا تھا جیسے استطیق ٹھیک ہوگی میں سٹیٹ کو ریسٹور کروں گا تو آپ پہلے سٹیٹ کو ریسٹور کیجئے پھر الیکشن کرائیے لوگوں کو سائتہ ہوگی اور اس کے بعد ڈیلیمٹیشن لوکل نمائندوں سے بیٹھ کر کے آپ کریے یہ ہم نے دیا تھا فارملا یونین مسلی اور نہیں مانا ہومینسٹر اور پرائمسٹر نے انہوں نے تھوپ لیا انہوں نے ریورس انہوں نے کہا پہلے ڈیلیمٹیشن کریں گے اور وہ بھی لوگوں سے پوچھ کے امپارشل طریقے سے یہ پارشلٹی نہیں ہونے دیں گے تو ہم ڈیلیمٹیشن کریں گے پھر الیکشن کریں گے اس کے بعد سٹیٹ ریسٹور کرنے کی بات کریں گے ٹھیک ہے پہلی سٹیپ میں وہ فیل ہو گئے جب ڈیلیمٹیشن کی بات آئی کہا تو گیا ایسے فوٹو آپ تو لیا گیا کی کمشن آیا جمہو آیا سرنگر آیا اور بعد میں کسی پولٹیکل پارٹی سے کوئی بھی رائے مشورہ نہیں لیا جو رسس بی جی پی نے کہیں پریویٹلی بنا کے سٹیٹ کو توڑ پھوڑ بنانے کا جو بنایا وہ دیا ہمیں اس بات کا وہ زیادہ نہیں ہے کہ سیٹیں آپ نے کہاں بڑھائی کہاں سٹیٹ ہمارا ہے ٹھیک ہے سب کو حق تھا مگر جس طرح کی کانشنسیز بنائی جس کا امپیکٹ آپ آئی چنا میں دیکھیں گے لار کا دار اور دار کا لار وہ غلط کیا جو کئی سالوں تک اب لوگوں کو بگتنا پڑے گا لوگوں کو تکلیف ہوگا وہ نہیں ہوا اس کے بعد الیکشن ڈیلمٹیشن کے بعد ہونا تھا دو سال سے ڈیلمٹیشن کمپلیٹ ہے دو سال سے الیکشن کی پوری تیاری ہو چکے ہیں نہیں کیا اس نے نہ اس کے پالسی میں تھا یہ تو اگر سپریم کورٹ چیپ جس صاحب سپریم کورٹ نے اس میں حک نہیں لگایا ہوتا راڈر نہیں لگایا ہوتا سرٹمبر ٹونٹی فور تک چناؤ کرانا ہے ان سے ایفیڈیوٹ نہیں لیا ہوتا نمبر ایک نمبر دو اگر انڈیا آلائنس اور راہل گاندی جی نے پارلیمنٹ میں ابھی کے بیجٹ سیشن میں اگر اسے تنبیہ نہیں کیا ہوتا موڈی کو تانے سے نہیں مارے ہوتے کہ بھئی شرم ہے تمہارے لیے کہ جو بیجٹ جمہو کشمیر کے لوگوں کو تائی کرنا چاہے ان کے اپنے ہاؤس میں ہونا چاہیے تھا وہ آپ پارلیمنٹ میں کر رہے ہیں اور یہاں چنے کا آدمی وہ کیا جانتا ہے کہ گاندی نگر میں کیا ریکوئرمنٹ ہے کلکتہ کا آدمی کیا جانتا ہے سرنگر انتناک ڈورو میں کیا ریکوئرمنٹ ہے تو اسے کہا یہ چیز آپ کو اب بہت ہو گیا یہ چیز آپ کو ان کے حوالے کرنا چاہیے تب جا کر ایک پریشر کے تحت سپریم کورٹ اور اپوزشن کے پریشر میں یہ چناواج ہو رہا ہے اسی طرح سے اب وہ کہہ رہا ہے کہ اس کے بعد میری سٹیٹ کی محلی کمیٹمنٹ ہے مگر ہم جانتے ہیں وہ کون سا سٹیٹ ہمیں دینا چاہتے ہیں سٹیٹ اور سٹیٹ میں فرق ہے وہ سٹیٹ ہمیں دلی جیسے بھی دے سکتا ہے اعلان کر دے گا چلو بھئی یوٹی ختم اور سٹیٹ کر دیا وہ سٹیٹ ہمیں پانڈیچری جیسے بھی دے سکتا ہے ان کے جو ڈیزائن اسے جو میں اس وقت نہیں بتانا چاہوں گا اور میں آپ کو بروقت بتاؤں گا ان کا ڈیزائن جو واپس سٹیٹ دینے کا ہے وہ سٹیٹ نہیں چاہیے ہمیں ہمیں وہ سٹیٹ چاہیے جو سٹیٹ اپنے فیصلے خود کر سکے یہاں کے نمائندے کر سکے یہاں کی کابینہ کر سکے یہاں کا چیپنش کر سکے اگر وہ آندھرا پردیش سے چندر بابو نائیڈو کا سمرتھن اس وقت لے کر پردان منتری ہے اگر وہ نیتیش کمار کا سمرتھن لے کر پردان منتری ہے کنڈیشنز ان دون اس سٹیٹ اسے کہ ہمیں سپیشل سٹیٹس چاہیے ہم تو ویٹ کریں گے وہ کیا سپیشل سٹیٹس چاہ رہے ہیں انہوں نے تو تین سو ساتھر نہیں مانگا تین سو پچھتھر بھی نہیں مانگا انہوں نے کہا کہ ہمیں سپیشل سٹیٹس چاہیے کہ ہم ہمارے سٹیٹ کے ریسورسز کا فیصلہ سٹیٹ کر سکے آپ ہمیں ادھر سے گما کے ادھر سے لا رہے ہو ریسورسز ہمارے ہیں انکم ہماری ہے جاتی دلی ہے میں ہم کو پھر بیق مانگ کے جانا پڑتا بھئیہ ہمارے کلیکشن میں سے ہم کو دے دو ہم کو سڑک بنانی ہے وہ اس طرح کے گارنٹیز اس کانسٹوشنل گارنٹیز کے ساتھ سپیشل سٹیٹس چاہ رہے ہیں تو اس لیے وہ چیزیں ہم بعد میں بحث کریں گے ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ہم پھل فلائی سٹیٹ دیں گے مرسا پروگرام کے آخری محلوم ہے ایک دس سوال آپ سے پوچھتا چاہتا ہوں آپ نے کہا کہ آپ کے ساتھ تھوڑی ریزرویشن ہے کہ یہ سٹیٹ کس طرح ہی ہمیں دیں گے جی ایڈ کی اور آپ نے کہا کہ ہم آن کیمرا کچھ باتیں ہیں وہ ٹھیک ہے وہ باتیں بول بھی نہیں سکتے بولنی چاہیے بھی نہیں پر جب پرائیمیسٹر کہتے ہیں کہ یہ سٹیٹ میں ہی واپس دوں گا میں نے پارلیمنٹ میں گیرنٹی دی ہے پر یہ ٹائم لائن کوئی سیٹ نہیں کرتے یہ ایک اوپن اینڈی سٹیٹمنٹ رہتی ہے سمیں کبھی بھی ہو سکتا ہے آج بھی ہو سکتا ہے ڈکیٹ کے بعد یا پان سال کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ یہ پی ایم اپنے اس ٹینلیور میں جی اینڈ کی کوئی سٹیٹھوڈ جو آپ جیسے ہی کہہ رہے ہیں فل فلیش وہ دیں گے آپ کو اس کا یقین ہے یا اگر جب تک آپ کا پریشر نہیں بنے گا تو موڈی گورنمنٹی اس ٹیٹھوڈے ہی دے گی یس دو لاسٹ ورڈ آپ نے کہا اگر یہاں وائبل ہوس نہیں بنا جس کے لیے آپ نے سوال اٹھایا تھا علاینس کیونکہ آپ نے یہ اسی چیز کے لیے علاینس کیا گیا تاکہ جمعہ کشمیر کا ایک سالیڈ منڈیٹ ملے وہ وائس آب دی پیپل ہوگی وہ منڈیٹ آب دی پیپل ہوگی اور پھر وہ ہوس جب بیٹھے گا وہ ڈیسائیڈ کرے گا ہمیں کس طرح کا سٹیٹ چاہے اور کب تک چاہیے اور وہ ایکشن سٹارٹ کرنی ہے اس اسمبلی سے ان نمائند کو کیونکہ اس وقت بھی جب انہوں نے کہا کہ ہم اس کے بعد سٹیٹ دیں گے اس میں انورٹیڈ کام آزمین رکھا ہے کہا اگر میں اس وقت سٹیٹ کی بات کروں گا میں کس سے ڈسکس کروں وہ اسے اتھرائیز دیر لیٹ دیر بی اسمبلی they will be elected by the people اور elected people سے میں ڈسکس کر کے ایک سٹیٹ کو تیار کروں گا تو اس کے لیے vibrant house چاہیے vibrant alliance چاہیے اور وہ لوگ جن کو لوگوں کا درد ہوگا اگر یہی house یہاں پر آج میجارٹی بی جے پی کا آئے گا یا بی جے پی کے پیدا کے اے بی سی ڈی کا آئے گا تو ان کو تو جو موڈی کہے گا اوپر سے اس کو جی بھر کے ہاں کریں گے ٹھپا ماریں گے ہو گیا جی سٹیٹ ہو گیا تو ہمیں وہ چیز نہیں چاہیے یہ جمہو کشمیر کے لوگوں کے لیے بھی میرا سندیش ہے کہ آپ ایک vibrant alliance کو اس last phase میں سمرتن کرو ایک یہ مضبوط alliance اور مضبوط apportion جو ڈلی میں ہے آج ایک capacity میں ہے پارلیمنٹ میں یہ ملہب جو ہے apportion party آج نرندر موڈی دو سو چالیس پر ہے آج وہ اپنے آپ کوئی فیصلہ نہیں لے سکتا ہے اپنے آپ اس کی طاقت نہیں ہے آج وہ بھی بیساکی اوپر ہے ہو سکتا ہے وہ بیساکی والے بھی کل ہمارے ساتھ ہو آپ کے ساتھ آ سکتے ہیں اور ہم ایک majority کا فیصلہ جو یہاں سے بنا کے جائیں گے ہمارے چوبیس parties ڈلی میں سپورٹ کریں گے پارلیمنٹ میں بحث ہوگا پھر نرندر موڈی ہم کو ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا ہے جس طرح سے سامن جو میرد صاحب کا کہنا یہ ہے کہ جو alliance جو بنا ہے اس وقت وہ ان کے مطابق وہ ٹرولی ریپریزنٹ کرتا ہے aspirations of the people of chain کے اور جو aspirations of the جمعو اور کشمی لوگوں کی ہے وہ ہے full-fledged statehood اور انہوں نے کہا کہ یہ alliance ہی pressurize کر سکتا ہے اور یہ کہنا ہے کہ اگر ان کے مطابق بی جی پی یا بی جی پی کی پروپ آف کی ہوئی parties اگر وہ آتی ہے وہ جو اگر کوئی statehood restore کرنے کے بعد کرے گی تو وہ ویسی نہیں ہوگی fulfilled aspirations کی لوگوں کی نہیں کرے گی جو لوگ چاہتے ہیں میرے صاحب آخری سوال ہے آخری بھی مرحلے میں چوبیس سیٹیں جمعو سیٹ ہیں چالیس سیٹیں ٹوٹل ہیں ٹونٹی سیون کے قریب میں 43 ہے 43 ہے تو چوبیس پچیس کے قریب جمعو صوبے میں کیا آج وزیراعظم اس سے پہرے امیت جا اس سے پہرے جی پی نردہ وہ انسی کا حوالہ لے کے آپ کانگرس کے پر بار بار اٹیک کرتے ہیں کہ کانگرس نے جمعو کے ساتھ دسکرمنیٹ کیا کانگرس نے جمعو کے ساتھ بھیجباب کیا کانگرس نے جو ڈوگرا رولر ہے اس کا اپمان کیا اور کانگرس ہمیشہ انٹی جمعو رہے یہ ان کا ہمیشہ آروپ رہا ہے کانگرس کافی عرصے تک جینکے میں پاور میں رہی تھی خود بھی رہی الائنس میں بھی رہی اب یہ جو باتیں وہ چاہتے ہیں وہ پھر جمعو ورسس کشمیر کرنے کی بات وہ پرائیم نیسٹر نے ایک دھنا سن کا پیگ یہی تھا سٹیٹ کا تو آپ کا اس کے پرتی کیا جواب رہے گا پہلے تو ایک دیش کے پرائیم نیسٹر کا اس طرح کا بیوم نہیں آنا چاہیے چونکہ بارہا وہ چناؤ میں کسی نے کسی طریق سے پولرائز کر کے اپنی گیم نکالنے کی کوشش کرتا ہے بٹ آج لوگ سے آنے ہیں کیونکہ وہ بھی جمعو کشمیر کو اپی سنٹر بنا کے دیش میں ووٹ بٹ ہوتا ہے مگر آج جمعو کشمیر کا جوان آج جمعو کشمیر کا عام آدمی سمجھ چکا ہے اسی بات کو لے کر کہ دس سال سے ان کو ووٹ دیے گئے چاہے پارلیمنٹ کی ہو ان کے چاہے اسمبلی کو میجارٹی ان کو چاہے ڈی ڈی سی ہو میجارٹی ان کو چاہے تین تک اس کو پہنچا دیا آج وہ چار سو کی بات کر رہا ہے آیا واپس دو سو چالیس پر اب تو ڈی سینڈنگ ہے اب تو وہ موڈی کا فیس بھی لے کر کوئی ووٹ دینے کے لئے تیار نہیں ہے چونکہ اب وہ ڈی سینڈنگ پر ہے اب وہ لینڈنگ کرنے جا رہا ہے وہ ٹائم کونسا ہوگا جنوری ہوگا فروری ہوگا ہوگا اپنی خوشحالی چاہتے ہیں یہاں جمہو کے آدمی کو کیا کہے کب تک وہ پولوریز کرے گا سمارٹ میٹر لے کر یہاں کے گریب کو کمر توڑ دیا یہاں کی مہنگائی کو دیکھ کر کمر توڑ دیا یہاں کی بیرزگاری کو دیکھ کر کمر توڑ دیا ایک دربار موہ ہوتا تھا جس کے ذریعے سے یہاں کے دکاندار کو میڈل لیول کام کرنے والے کو ایک چھے مینے کا گزارہ ہوتا تھا وہ بند کر دیا وہ میں نہیں کہہ رہا ہوں وہ جمہو کا عام انسان کہہ رہا ہے میرے صاحب میں آپ سے لاکھ سوال یہ پوچھتا ہوں کہ کانگریس ایک بہت بڑی جماعت ہے کانگریس نے گورننس میں رہی ہے کانگریس نے جمہو کو ایمپاور کیا یا ڈس ایمپاور کیا یہ آپ بتائیں نہیں ہم ایمپاور ڈس ایمپاور کی بات نہیں کریں گے ہم نے ہمیشہ ریاست کے طور پر جس خطے کو جس ریجن کو جس سب ریجن کو جو بھی چاہیے تھا ریپیزنٹیشن ان کو خود فیصلوں میں شامل کروایا کبھی بھی ہم لوگوں نے جمہو کو الگ رکھ کر کوئی فیصلہ لیا ہم آج تک چاہے سعید میر قاسم صاحب تک فل فلیج سرکار ہوتی تھی تو اس میں جمہو کا میجر حصہ ہوتا تھا اس کے بعد سے تو ہم کہیں نہ کہیں کولیشن میں آتے ہیں فل فلیج تو اس کے بعد سے آئی نہیں کبھی اور اس لیے کولیشن درما تو ایک الگ چیز ہوتا ہے وہ موڈی صاحب خود بھی سمجھ رہا ہے خود بھی بائیساکیوں پر ہے سمجھ آیا ہوگا اسی لیے اسی ہزار کرو ساٹھ ہزار کرو لے کر گوم رہا ہے آندرا اور دوسری جگہ تو ہمیں جب جب موقع ملا ہم نے جمہو کے ساتھیوں کو برابر پالسی میکنگ میں رکھا یہ کہنے کی باتیں ہیں پھر کہ دسکرمنیشن اور دوسرا چیز اور تیسرا چیز کانگرس کبھی بھی اس نظریے سے کام نہیں کرتا دیش میں نہیں کرتا جمہو کشمیر کی بات ہی نہیں اور کوئی جمہو کشمیر میں ہاں دیکھو جب زمانہ تھا جب لوگ ایک شہر سے دوسری شہر میں پوسٹ کارڈ پر چٹھی لکھتے تھے پچیز دن کے بعد پہنچتی تھی مرنے کی بھی خبر اور جینے کی بھی خبر پھر اس کے بعد ڈاک کھانے پر ٹیلی فون آئے پھر پی سیوز آئے پھر پرائیویٹ لائن لائنز آئے آج بچے بچے کے ہاتھ میں موبائل ہے یہ کیا نیرندر موڈی جی نے دیا اسی طرح سے کلچر میں بھی ایمپرومنٹ آتی ہے پروگرامز میں بھی ایمپرومنٹ آتی ہے بجٹنگ میں بھی ایمپرومنٹ آتی ہے تو وہ بڑھتا ہی ہے آئی جیسے ان نے کہا کہ ہم نے یہاں ریلویسٹیشن کو صدار کیا یہ نہیں بتایا ریلویسٹیشن آیا کب یہ لائیا کس نے یہ کہا کہ میں نے رنگ روگن کر دیا چار میر صاحب کو بتاؤں گا میر صاحب نے جو بات کا ذکر کیا جو میر صاحب آپ کو تو معلومی ہے ہمارے سامین کو ینگ جنریلیسٹیشن کو معلومی ہے جو ریلویسٹیشن پہ جو پلیک لگی ہے پتھر سنگ مرور کر لگا سلمت اندرہ گانڈی جی اندرہ گانڈی اور ایم او اس تب ریلویسٹیشن آپ کے گروہ محمد شفیق قریشی قریشی تو ان کا ان کا ریلویسٹیشن لگی ہے آپ کٹرا کی بات آج وہ کر رہا ہے تو کٹرا تک لائن کس نے پہنچائی کانگریس نے منموہن سنگ جی کی سرکار میں سری نگر تک کی لائن سینکشن کب کے اندرہ جی کی کام ہوتا گیا ٹاف ٹیرین تھا اور آج یہ ہے ابھی اس کے ٹائم پر بھی پوری نہیں ہوئی اگر یہ جنوری میں پردان منتری شپ سے اتر جاتا ہے جو بھی وہاں پر آئے گا اس کی ضرورت ہے کہ اس کو لائن اپ کرے ہو سکتا ہے وہ کوئی دوسرا پردان منتری ہو تیسرا پردان منتری وہ کیا پھر کہے گا کہ میں نہیں لائی کام تو لوگ کر رہے ہیں کال تو انجینئر کر رہے ہیں کام تو ٹھیکے دار کر رہے ہیں پیتا کوئی بھی کاٹے اپنے ٹائم پر تو اس لئے وہ چیز نہیں کوئی نیا چیز وہ بتا دے یہاں کے نوجوان کی روزگار کے لئے کوئی اس نے ایسا قدم اٹھایا ہو یہاں کے بے روزگار جو ہاتھ کھالی پڑے ہوئے ہیں پڑے لکھے ہیں انپڑ ہو یا ماتائیں بہنیں ہو بزرگ ہو ان کے ہاتھوں میں کوئی کام ملا ہو وہ یہاں کا آپ کا پروڈوس ہے یہ ایپل سٹیٹ ہے یہ اپریکارڈ سٹیٹ ہے آپ پوچھو ان لوگوں کو کیا بدحلی ہوئی پڑی ہے آپ نے امریکہ کے سیب کو کنسیشن دے کر ٹیکس کنسیشن دے کر مارکٹ میں لائے یہ تو آپ کا سٹیٹ تھا آپ کو تو پہلے ہیماچل کو جمہو کشمیر کے فروٹ کو تو انٹرنیشنل مارکٹ میں آ کر انڈین مارکٹ دیا تو امیر صاحب نے جس طرح سے کہا کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ کانگرس کبھی بھی ریجن یا سب ریجنل کی بات نہیں کرتی یہ کانگرس کا ایک نظریہ رہا ہے کہ پوری جین کے یا پورے ہندوستان کو ایک بلکل ایک ساتھ ملا کر کام کرتی ہے ایک یونٹ کی طرح یونٹ کی طرح کام کرتی ہے انہوں کا یہاں کہ جمہو کے ساتھ انہوں نے کہا کہ کبھی کانگرس دسکرمنیشن کی جو بڑے بڑے تعمیر کے کام ترقیات کے کام کانگرس کے ٹائم میں ایک پوائنٹ ایڈ کروں آج ہی میں پردان منطری کا سن رہا تھا آرٹیفیشل جیل جیسے ایسا لگ رہا ہے کہ اس نے بنائے یہ ہمارے یو پی اے ٹائم کیا ہے انہوں نے پچھلے نام سال تو اس کو بٹھا کے رکھا ہے چناؤ کے نزدیق آنے پر پرانی فنڈیوں کو شروعات کروا دیا ابھی بھی اس کو پتہ نہیں کتنے سال لگیں گے بننے میں تو اس طرح کا پردان منطری کے لیول پر اس طرح کی باتیں کرنا مجھے نہیں لگتا ہے کہ ایک ایڈوکیٹڈ دنیا میں لوگ اس کو ایکسپٹ کریں جو پولیسیز رہتی ہیں جو پروگرام رہتے ہیں یہ ان کنٹینیویشن رہتے ہیں ایک سرکار کے بعد دوسری سرکار وہ پولیسیز چلتی رہتی ہے امیر صاحب سمیہ کی کمی ہے آپ سے بات کر کے اچھے بھی لگا اور ہمارے سامین بھی اس کو جان کاری مل رہی ہوگی پھر آپ سے مخاطب ہوں گے آپ تو لاس فیس کی الیکشن کے بعد آپ سے پھر ملاقات ہوگی اور انشاءاللہ آٹھ تاریس کو اگر نتی آئے جائیں تو دیکھیں گے کی کیا جو آپ کے وعدے پورے ہوئے یا پرائیم جسٹر موڈی کے ٹریکشن لوگوں میں زیادہ نہیں آپ نے اپنا سمیہ دیا بہت بہت شکریہ تینکیو